بلکم ساتھیو میں ہوں کامرا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل انیسیزیا ٹیکنو دوستو آج اس ٹاپک کے ساتھ میں آپ کا سامنی پیش ہوا ہوں وہ ہے امریکن سوسائٹی آف انیسیولوجس کی مختصر تاریخ انیسیولوجی کے میڈیکل پیکٹس کا محار کو بڑھانے اور مریضوں کی بہتر دیکھ بال کے لیے ایک تنظیم بنی جس کا کام تعلیمی تحقیقی اور سائنسی طور پر میڈیکل پیکٹس کو پیتر کرنے دوہزار چودہ تک اس تنظیم میں تقریباً باون ہزار سے زیادہ قومی اور بینل قومی امران شامل دے اور سو سے زیادہ کلوقتی ملازمین بھی دوستو اینیسیولوجی کی جڑے انیسیویں صدی کے وسط سے ملتی ہیں تیس مارچ اٹھارہ سو بیالیس کو پریفور لانگ ایم ڈی نے سرزی کے لیے پہلے ایتھر کا استعمال کیا اور آپریشن کے ذریعے مریض اگلے سے ٹیومر نکالا اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مریض کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوا اور مریض کو تب معالم ہوا جب وہ بیدار ہوا یہ جدید عدویات اینیسیولوجی کیلئے ایک اہم خصوصیات کا پغاستہ 1905 میں نو فزیشنز کی ایک ٹیم نے پہلے پروفیشنل اینیسیزیا سوسائٹی کا اتمام کیا 1911 میں سوسائٹی 23 میمران تک بڑھ چکی تھی اور نیو یارک سوسائٹی آف اینیس ٹیٹس بڑھ چکی تھی اگلے پچیس سالوں کے دوران اینیسیزیا سے متعلقہ امور میں شمولیت بڑھتی گئی اور ملک بھر میں دوسرے دلچسپی رکھنے والے ڈاپٹروں کی اس کی طرف راہب ہوتے گئے 1936 میں سوسائٹی نے اپنا نام تبدیل کر کے امریکن سوسائٹی آف اینیس ٹیٹس کر دیا 1945 میں یہ تنظیم امریکی سوسائٹی آف اینیسیولوجسٹ بننے کے لیے منتقل ہو گئی بڑھتی ہوئی رکھنیت اور مریضوں کی دیکھ بھال کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے 1960 میں اے ایسے پارک ریج علنوائے میں ایک ایک ایسیکٹی آف اینیسیولوجسٹ کی اور 2014 میں امریکن سوسائٹی آف اینیسیولوجسٹ نے اسٹرنڈرک علنوائے میں اپنا نیا سدھتر پولا اور آج تک اپنے تمام امروہی سے سرانجام دیتے ہیں میرے دوستو میرے ساتھ رہنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس لائک شیئر سبسکرائب دھروڑ کیجئے گا نئی ویڈیو کے لیے حاضر ہوں گے جب تک کے لیے خدا حافظ